کہ یہ ہمارا جو ملک تھا یہ جس تیزی سے اوپر جا رہا تھا آپ ساٹھ کی دہائی میں دیکھیں پاکستان کیسے تیزی سے اوپر جا رہا تھا جب میں ہم جب سٹوڈنٹس تھے پاکستان میں سکول میں پڑھتے تھے تو ایک کانفرنس تھا میں جب ستر کی دہائی میں کرکٹ کھیلے گیا ہندوستان تو ایک وہ ہمیں اور طرح دیکھتے تھے ہمیں وہ ان کو پاکستان کمپلیکس تھا ہم ہر طرح آگے تھے ان سے پاکستان کی مثال دی جاتی تھی ستر کی دہائی میں کہ ڈیویلپنڈ موڈل دیکھیں پاکستان کا کتنی تیزی سے ترقیقہ تھا ہمارے اوپر بلکہ ایک کتاب بھی کسی نے لکھی تھی کہ ایشن میرکل کے یہ وہ جو ملک ہے جو سب سے تیزی سے ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے میرے ساتھ ملیشیا کی شہدادے پڑھتے تھے آگے جب سے یہ دو خاندان آئے یہ پیسہ بنانا شروع ہو گیا ملک پیچھے جانا شروع ہو گیا اور پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا اور اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا جس بنگلہ دیش کو ہم کہتے تھے ایس پاکستان بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش کی آگے نکل گیا اور سب سے جو افسوس ایک بات مجھے کیا لگتی ہے مجھے یہ آگے جو خوف آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی اپنا راستہ نہ بتلا اور جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں یہ جو فیشسٹ ریجیم اوپر بیٹھے ہوئی ہے جس تیزی سے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں آگے بالکل یہ امید ختم ہونے والی ہے اور یہ بربادی کی طرف مرگزہ ہے